بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربنیوں اپ ڈیٹس غیر ملکیوں کی واپسی کرونا زوابط کے پبندی سے مشروط سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ مملکت آتے وقت سعودی شہریوں سمیت جی سی سی ممالک اور غیر ملکیوں پر کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ حفاظتی زوابط لاغو کیے جائیں گے سرکاری خبر رسا جینسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں مزید کہا ہے کہ کرونا وائرس سے نپٹنی اور متعد مملکوں کو کوویڈ نائنٹین وبا کی دوسری لہر اور کرونا ویکسن نہ ہونے کی وجہ سے سال روان دوزار بیس کے آخر تک سفری پبندیاں برقرار رہیں گی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ جی سی سی ممالک کے شہری اور خروج عوضہ ملازمت یا کامہ یا ویزٹ ویزا ہولڈر غیر ملکیوں کو سعودی عرب آنے کی جادت کرونا زوابط کی پبندی کے ساتھ مشروط ہوگی ہر آنے والے کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کرونا وائرس سے پاک ہے سیٹیفکیٹ برون مملکت ریجسٹر ادارے ہی کا قابل قبول ہوگا سعودی عرب پہنچنے سے اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ پرانی ٹیسٹ کا سیٹیفکیٹ قابل قبول نہیں ہوگا بین الکومی پروازوں پر آئیت فبندی جزوی طور پر اٹھائی جائے گی سبق کے مطابق منگل پندرہ ستمبر سے جی سی سی ممالک کے شہریوں اور غیر ملکیوں کی سعودی عرب آمد کے لیے دو شرائط مقرر کی گئی ہیں دونوں کا تعلق سعودی عرب میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے والے قدامات سے ہے پہلی شرط یہ ہے کہ جی سی سی کا شہری یا غیر ملکی کے نئے کرونا وائرس سے پاک ہو اس کے لیے ایسے پی سی آر ٹیسٹ کرانا ہوگا پی سی آر کی رپورٹ سعودی عرب پونچتنے سے ارتالیس گھنٹے تک کی ہو اگر زیادہ وقت گزرا ہوگا تو رپورٹ غیر محصر ہوگی دوسری شرط یہ ہے کہ پی سی آر کی رپورٹ متعلقہ ملک کے ایسے میڈیکل سینٹر سے جاری کردہ ہو جو سعودی عرب میں ریجسٹرڈ ہو یہ تھی اپ ڈیٹس اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو مل سکیں انشاءاللہ شکریہ